سپر انٹرینمنٹ چینل میں خوش شام دید ٹراما سیریل مقدر کی نیکسٹ اپیسوٹ میں آپ لوگ دیکھیں گے سعد اپنے چچا سے کہتا ہے کہ آپ کچھ بھی کر کے رائمہ کو تلاش کرنے میں ہماری مدد کریں جس پر سعد کا چچا کہتا ہے کہ تم اس کے بارے میں جانتے ہی کیا ہو جہاں تک میں جانتا ہوں وہ تمہاری ایک اچھی دوست تھی اور یونیورسٹی میں تمہارے ساتھ پڑھتی تھی اس کے علاوہ تم اس کے بارے میں پرسنل ہی کچھ جانتے ہو کیا تمہیں کیا پتہ اندر کی کہانی کچھ اور ہو اس کا کسی کے ساتھ چکر ہو اسی وجہ سے انہوں نے اسے اغوا کر لی ہو جس پر سعد کہتا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے رائمہ ایسی لڑکی نہیں تھی تو یونیورسٹی سین میں آپ لوگ دیکھیں گے ہارس جب سیفور رحمان سے مار کھانے کے بعد گھر واپس آتا ہے تو وہ اپنے ماں باپ سے شکوا کرتا ہے کس قسم کے لوگ ہیں آپ اگر میں آپ کی جگہ ہوتا تو میں رائمہ کو بچانے کے لیے کچھ بھی کرتا لیکن آپ کی طرح یوں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہ بیٹھتا تو نیک سین میں آپ لوگ دیکھیں گے سیفور رحمان رائمہ سے نکاح کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے شادی والے دن وہ رائمہ سے کہتا ہے میں نے جو کچھ بھی کیا غلط کیا پلیز مجھے اس کے لیے معاف کر دو اور ہم اب اپنی زندگی کا نئے سیرے سے آخاز کریں گے جس پر رائمہ سیفور رحمان کو کہتی ہے میں کبھی بھی آپ کو معاف نہیں کروں گی چاہے آپ پوری زندگی بھی مجھ سے معافیاں مانگتے رہیں تو ویورز نیکس سین میں آپ لوگ دیکھیں گے رائمہ اپنی نفس کاٹ کر خودکشی کرنے لگتی ہے تو ویورز آپ لوگ کو کیا لگتا ہے وہ سوسائٹ کرنے میں کامیاب ہو جائے گی یا پھر یہاں پر سیفور رحمان آکر رائمہ کو روک لے گا اپنے گیمتی رائے کا ازار کمنٹ سیکشن مزدور کیجئے گا سپر انٹرٹینمنٹ چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بولیے گا دیکھتے رہے سپر انٹرٹینمنٹ اللہ حافظ سپر انٹرٹینمنٹ